السلام علیکم ایوریون سو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایکسرسائز 1.3 کا جو قویسٹن نمبر 3 ہے اس کو ڈسکس کریں گے سو قویسٹن نمبر 3 کے جو پہلے دو پارٹس ہیں وہ ہم نے اپنے پہلے والی ویڈیو میں ڈسکس کیے ہیں سو آج کی اس ویڈیو میں ہم پارٹ نمبر 3 اور پارٹ نمبر 4 کو ہم ڈسکس کریں گے سو اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے پارٹ نمبر 3 دیکھیں زرہ limit theta goes to 0 1 minus cas theta divided by sine theta سو دیکھیں ہمارے پاس جب ہم direct limit apply کریں گے تو denominator میں ہمیں 0 ملے گا جس کی وجہ سے ہمارا جو answer ہے وہ infinity کو approach کرے گا سو ہم کیا کرتے ہیں کہ جس طرح سے ہم نے پہلے دو پارٹس کی ہیں اس میں ہم نے ایک important result کو use کیا تھا کہ آپ کے پاس limit theta goes to 0 جب بھی آپ کے پاس limit جو ہے وہ 0 کو approach کرے اور sine کا function ہو اور جو angle ہو وہی denominator ہو یہ کچھ requirements ہیں تو ہمارے پاس یہ جو limit ہوتی ہے یہ 1 کے برابر ہوتی ہے limit theta goes to 0 sine theta divided by theta is equal to 1 ہوتا ہے سو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس فارمولے کو ہم یہاں پہ implement کرتے ہیں سو اس فارمولے کو implement کرنے سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ سب سے پہلے ہم اس function کو rationalize کریں گے سو maybe اس فارمولے کو یہاں پہ implement کرنے کا chance نہ بنے لیکن ہم نے اپنے دماغ میں رکھنا ہے کہ اس فارمولے کو ہم نے question number 3 کے ہر part میں use کرنا ہے سو by the way میں اس پہ rationalize کرتا ہوں with the help of numerator so limit theta goes to 0 1 minus cos theta divided by sine theta تو numerator کی مدد سے ہم نے اس کو rationalize کرنا ہے تو اس کا sign change کر کے multiply اور divide کریں 1 plus cos theta divided by 1 plus cos theta سو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو نیومی ریٹرز ہیں ان کو آپس پہ multiply کرنا ہے اور دینومی نیٹر کو آپس پہ multiply کرنا ہے سو کیا ہو جائے گا limit theta goes to 0 دیکھیں a minus b into a plus b is equal to a square minus b square اس فارمولے کو ہم نے یہاں پہ implement کرنا ہے تو ہو جائے گا 1 کا square minus cos square theta divided by sine theta into 1 plus cos theta سو اب ہم کیا کرتے ہیں دیکھیں یہ 1 کا square 1 ہی ہوتا ہے سو 1 minus cos square جو ہوتا ہے وہ sine square کے برابر ہوتا ہے theta goes to 0 یہ sine square کے برابر ہوتا ہے divided by sine theta into 1 plus cos theta یہ sine square کے برابر کیسے ہوتا ہے اب اچھو ہمیں پتا ہے کہ جو sine square theta plus cos square theta یہ 1 ہوتا ہے یہ first trigonometric identity ہے سو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں سے cos square cos side پہ لے کے جاتے ہیں تو ادھر کیا بچا sine square is equal to 1 minus cos square سو مطلب 1 minus cos square جو ہے وہ sine square کے برابر ہے سو یہاں پر میں نے اس وجہ سے sine square پھٹ کی ہے اچھا اب یہ sine square سے cancel اب ہمارے پاس کیا بچتا ہے limit theta approaches to 0 sine theta divided by 1 plus cos theta سو بسیکلی اس important result کو use کرنے کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس یہاں پہ جو expression بنتا ہے اس کو ہم without using this important result ہم اس کی limit کو calculate کر سکتے ہیں evaluate کر سکتے ہیں سو جسٹ آپ یہاں پہ limit apply کریں سو sine 0 theta کے جگہ آپ نے 0 پھٹ کیا divided by 1 plus cos 0 sine 0 ہمارے پاس 0 ہوتا ہے cos 0 1 ہوتا ہے تو 1 plus 1 سو 0 divided by 2 answer is 0 سو ہمارے پاس یہ جو part number 3 ہے اس کی limit ہم نے calculate کی ہے سو اگر ہم direct apply کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ infinity آ جاتا ہے لیکن ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے algebraic technique کو use کیا ہے اور algebraic technique کو use کرتے ہوئے ہم نے اس کی limit calculate کیا ہے تو ہمارے پاس answer 0 آ گیا ہے سو i hope so آپ کو یہ جو part number 3 ہے اس کی understanding ہو گئی ہے اچھا اب ہم جو part number part number جو 4 ہے اس کو discuss کر لیتے ہیں دیکھیں part number 4 میں ہمارے پاس جو question ہے اس کو سب سے پہلے میں یہاں پہ لیکھ لیتا ہوں سو part number 4 میں ہمارے پاس limit یہ part number 4 ہے limit x approaches to pi x approaches to pi اور یہاں پہ ہمارے پاس sin x divided by pi minus x سو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ جو denominator ہے pi minus x اس کو میں change کرتا ہوں دیکھیں میں let کرتا ہوں کہ let t is equal to pi minus x آپ یہاں پہ t کے جگہ s use کر لیں کوئی بھی variable use کر لیں pi minus x سو کیونکہ ہمارے پاس یہ جو ہمارے پاس rational fraction تھا یہ x میں تھا variable یہاں پہ x use ہوا تھا تو limit بھی x میں ہے سو اب سب سے پہلے ہم یہاں سے x کی value find کر لیتے ہیں کیونکہ ہمیں x کی value یہاں پہ put کرنی ہوگی سو x کی value کس کی برابر آئے گی x is equal to pi minus t یہ x کی value ہمارے پاس آگئی ہے دیکھیں یہ x سائٹ پہ آگیا اور t اس سائٹ پہ جلا گیا سو سب سے پہلے میں نے اس denominator کو t کے equal suppose کیا ہے اب یہاں سے مجھے x کی value چاہیے تو میں نے x کی value find کر لیے اچھا اب میں کیا کرتا ہوں دیکھیں ہمارے پاس جو limit ہے وہ pi میں ہے limit جو ہمارے پاس وہ x میں ہے ہمیں limit بھی t میں چاہیے سو when x approaches to pi تو آپ کے پاس t is equal to pi minus pi دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ x کی جگہ آپ نے pi پوٹ کیا تو ہمارے پاس یہ دونوں cancel ہوگی اور t کی value ہمارے پاس 0 آگئی سو ہمارے پاس آپ جو limit ہے وہ بھی t میں چلی گئی ہے سو آپ ہمارے پاس جو given question تھا اس سارے question کو میں change کر لیتا ہوں t جو ہمارے پاس وہ 0 چلا گیا ہو گیا اور ہمارے پاس sin into دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ x تھا اور x کی value ہم نے کتنی find کی ہے this is pi minus t divided by اس کو میں نے کیا suppose کیا ہے یہ t suppose کیا ہے یہاں پہ t لکھ لی ہے سو اب میں کیا کرتا ہوں بچو کہ آپ کے پاس یہ جو new numerator ہے یہ والی جو term ہے اس کو اگر میں expand کروں ہمارے پاس formula کیا ہے اگر آپ کو یاد ہو تو sin alpha minus beta this is equal to sin alpha cos beta minus cos alpha sin beta so اس formula کو بچو میں نے یہاں پہ implement کرنا ہے new numerator پر سو میں implement کرتا ہوں سو یہ کیا ہو جائے گا limit t approaches to 0 یہاں پہ میں new numerator میں یہ formula apply کرتا ہوں یہ آپ کے پاس self ہے اور یہ بیٹ ہے سو sin pi cos t minus cos pi sin t divided by آپ کے پاس t ہے یہ sin pi pi مطلب 180 sin 180 ہمارے پاس وہ 0 ہوتا ہے یہ آپ کے پاس item 0 ہوگی cos pi ہمارے پاس جو ہوتا ہے وہ minus 1 ہوتا ہے دیکھیں limit t approaches to 0 یہ تو 0 ہو گیا 0 minus cos pi minus 1 1 sin t ویسے ہی رہے گا divided by t سو اب بچو دیکھنا ضرح limit t approaches to 0 ویسے ہی رہا limit t approaches to 0 minus minus plus ہو جائے گا اور sin t divided by t آپ دیکھ لیں آپ کہ یہ جو آپ کے پاس form ہے یہ اس important result کی طرح ہی ہے سو یہاں پہ theta کے جگہ t use ہوگا ہے اور یہ آپ کے پاس 1 کے برابر ہوتے ہیں سو i hope so آپ کو یہ جو فورت پارٹ اس کے انٹرسٹینڈنگ ہوگی ہے ابھی جو ہماری نیکسٹ ویڈیو ہوگی اس میں ہم question number 3 کے جو باگی پارٹ سے وہ discuss کریں گے thank you so much for watching my video